میری اور اس کی شناسائی کو عرصہ ہی کتنا ہوا ہے لیکن اس کے بقول شناسائی میں مدد کی شرط کب ہوتی ہے اور مرحلوں کی کیا ضرورت ہے وہ کوئی نقش مٹا دینے کو کب کہہ رہی ہے وہ تو کچھ اور کہہ رہی ہے اس سے زیادہ کوئی کیا کہہ سکتا ہے اور کسی کو کسی سے اتنی غرص کہاں ہوتی ہے میرا جی اس کے لئے بہت امڑا یہ کلخت میرے جی میں آئی کہ اسے سینے سے لگا لوں اور بتاؤں کہ کلپ کے نوجوان نے جس آقا ذکر کیا ہے وہ اس نے تنزن کیا ہوگا لوگوں نے طرح طرح کے نام دے دی ہیں مگر یہ سب کہنے کی باتیں ہیں یہ آق تو بنیائی جھلسہ دیتی ہے یہ کوئی نظریہ یا عقیدہ نہیں جس پر اسرار کیا جائے یہ تو اپنی بقا کا اسرار ہے بے شک کہ زندگی ایک فرد سے دوسرے فرد تک نہیں ہوتی مگر ایک فرد ہی راستہ بن جاتا ہے راستہ بھی وہی منزل بھی وہی دو آدمی مل کے کبھی ایک بن جاتے ہیں ایک شخص چپکے سے دوسرے کا جزوے جہاں بن جائے تو دوسرا کیا کرے اس کا اختیار تو چھن جاتا ہے کوئی فنہ نہیں چاہتا مگر آستہ دوسرا کوئی دکھائی دے تب ہی تو میں اس سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن میں نے تحمل کیا اس نے کوئی سوال بھی نہیں کیا تھا نہ میرے جواب کی منتظار تھی وہ تو خودتائی طلب تھی اور اپنی دنست میں چارہ گری کے طور تجویز کر رہی تھی اور اس کا لب و لہجہ وہی تھا درم و لطیف مترنم اور دل سوز میری رکھن انتازی سے اس میں شکن پڑھنے کا اعتمال تھا اس لئے میں بس سنتا رہا پھر کلاش کی آواز پر سب کچھ درہم برہم ہو گیا رمہ بھی اچھل پڑی اور رہجل ہجلسی ہو گئی کلاش برامدے سے آوازیں لگا تھا یہ کھیک ہمارے سامنے آ گیا اور شکایت جیسے انداز میں رمہ سے کہنے لگا کہ وہ یہاں کب تک بیٹھی ہے دوسرے علمے سے میری موجودی کا خیال آ گیا اس نے پیشانی کے بل ساپ کرنے کی کوشش کی اور ججکتے ہوئے مجھ سے پوچھا کہ یہ فترہ انگیز کب سے یہاں بیٹھی ہے میری نگاہیں رمہ کی طرف اٹھ گئیں میں نے نرمی سے کہا آپ دیر سے پہلے تمہیں مخل ہونے کی معذرت کرنی چاہیے رمہ چمکتی آواز میں بولی کہ لاش سچ مچ معذرت کرنے لگا میں نے اسے تسلی سے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا وہ بیٹھ گیا اور اپنی علشی ہوئی سانسیں استوار کرتا رہا یقیناً اس شریر نے غیر متعلق باتیں کی ہوں گی اس نے مصطرب لہجے میں کہا میں نے اسے بتایا کہ اس کی بہن نہای دل نماز اور فکر انگیز باتیں کر رہی تھی اس سے زیادہ متعلق باتیں ممکن ہی نہیں تھی پھر تو میں واقعی مخل ہوا وہ ہشدلی سے بولا کیا گفتگو ہو رہی تھی تمہارے بارے میں نہیں تھی رمانہ چٹکتی آواز میں کہا یہی کچھ آدمیوں کے بارے میں شکر ہے تمہیں آدمیوں کی باتیں کرنا تو آئیں اس کی بر جستگی پر مجھے ہسی آگئے وہ دونوں بھی کھل کھلا اٹھے کلاش کہنے لگا مجھے آپ کے چہرے پر اشگفتگی دے کے یقین کیجئے بہت خوشی ہوئی میں اسے صرف دیکھ کے رہ گیا اس کی آنکھیں اسی خوشی کی گماس تھی تم پھر احساس دلا رہے ہو رمانہ نے اسے ٹوکا نہیں نہیں بالکل نہیں کلاش نے فوراں تردید کی اور حسرت ہمیں اس لہجے میں بھولا آپ ایسے ہی رہیے ایسے ہی خوش خوش میں تو ڈر رہا تھا یہ رمانہ میری باولی بہن اکثر اٹھی سی دی باتیں کرنے لگتی ہے مگر آج تو مجھے اپنے دیکھے پر یقین نہیں آرہا آج تو اس نے کمال کر دیا ان میں بہت خوبی ہیں سب سے بڑی خوبی تو درد مندی ہے آپ کہتے ہیں تو میں اپنی محفوظ ذرائع پر نظر سانی کروں گا کلاش نے چہک کر کہا نہیں نہیں تمہیں ملال ہوگا کہ تم نے کتنی دیر بعد یہ فیصلہ کیا بلکہ بعد اس وقت رمانہ نے جواب دینے میں ایک لہزے بھی تعمل نہیں کیا کلاش سے کوئی بات نہ بن پڑی یا اس نے میرے خیال سے نوک چوک چاری رکھنا مناسب نہیں سمجھا مجھے معلوم تھا کہ ان دونوں میں فکر بازی خوب ہوتی ہے میں نے کلاش سے کہا کہ اس کی بہن کئی اعتبار سے ایک منفرد لڑکی ہے انفرادیت انہا کر دیتی ہے ہور ممتاز بھی میں نے کہا ایسا نہ کہی یہ اور سرکش ہو جائے گی میرے موہ پر فکر آیا کہ کہوں پھر تو اور دلکش ہو جائیں گی مگر میرے ہونٹ بس پھڑک کر رہے کے لگتا ہے آج اسی کی باری تھی یہی بولتی رہی ہے کلاش نے تکھی آواز میں مجھ سے پوچھا کیا زہر اگل رہی تھی پھر اس نے دمکتی نظروں سے رما کو دیکھتے ہوئے باوجلت ترمیم کی میرا مطلب ہے کیسی گلفشانی بہت کچھ میں نے گہری سانس لی یہ آپ سے ملنے کا بہت بیتاب تھی آج اسے موقع مل گیا میں سمجھ رہا تھا یہ اندر کسی کمرے میں ہے جلین سے پوچھنے پر مجھے یہی تاثر ملا تھا دیر ہو گئی تو مجھے بچہینی ہوئی کہ یہ کہیں آپ کے پاس نہ پہنچ گئی ہو اور ایسے وقت تا اپنی نکتہ ترازیاں نہ بگا رہی ہو حالانکہ ادھر منیر علی کچھ اپنے کچھ پرائے کسے سنا رہے تھے گیتہ اور رانی کی دل دہی کیا تھے سب ہی متوجہ تھے مگر مجھے وہاں نہ بیٹھا گیا میں نے ان سے معذرت کی اور اسے اندر ڈھونٹا ہوا سیدھا یہاں نکلا اور میرا اندیشہ درست ثابت ہوا تم نے جولی سے پوچھ لیا ہوتا اسے معلوم تھا کہ میں یہاں ہوں بلکہ اسی نے مجھے یہاں بھیجا تھا جولین نے میں نے تذبذب سے کہا ہاں وہ وہاں مصروف تھی رمہ سادگی سے بولی اسے احساس تھا کہ آپ یہاں تنہاں بیٹھے ہیں تو کیا وہ محض جولین کی فرستادہ تھی اور ایک مہربان محضب لڑکی کی طرح کوئی فرست نبھا رہی تھی جولین نے اسے کچھ اور بھی کہا ہوگا کیا کچھ کہا ہوگا میرا دل گھبرانے لگا ایسا تھا تو جولین کود بھی آ سکتی تھی یہ وہ کیوں نہیں آئی رمہ نے شاید چہرے سے میرے سینے کی گھٹن محسوس کر لی اس نے وضاحت ضروری سمجھی اور بے تابع نہ بولی میں آپ ہی کو دیکھنے کے لیے وہاں سے اٹھی تھی اتفاق سے جولین اندر مل گئی اس نے جیسا کہ کہتے ہیں میرے موں کی بات چھین لی ابھی کلاش نے کہا تھا جولین سے استفسار پر اسے تاثر ملا تھا کہ رمہ اندر کسی کمرے میں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جولین نے کلاش کو دھل اندازی کے خیال سے جان بوجھ کر نہیں بتایا ہوگا وہ خود بھی اس لیے نہیں آئی اور شاید اسی نے کسی کو صرف آنے نہیں دیا کسی نے کچھ پوچھا ہوگا تو اس نے کوئی بھی عذر کر دیا ہوگا کیا سوچنے لگیا کلاش کی آواز نے مجھے چونکا دیا کچھ نہیں میں نے اس لگی سے کہا میں اسے کیا بتاتا اپنی کیفیت خود میری سمجھ میں نہیں آرہی تھی مجھے اپنے آپ سے چڑھ ہو رہی تھی یہ ندامت کا کوئی احساس تھا یا اپنی بیچارگی یا گرہ خوبی کا آپ کہیں کوسے گئے کلاش نے اداسی سے کہا میں سمجھتی ہوں راما جھپکے سے بولی کیا کیا بات ہے کلاش مسترب گھونے لگا تمہارے سمجھنے کی نہیں ہے راما شکستہ لہجے میں بولی غالبا مجھے سے کوئی بھول ہوئی کلاش کی آنکھیں بوچھنے لگی میں مخل ہی ہوا مگر یہ سانحہ تو گزر چکا راما نے کوئی تکلف نہیں کیا کہنے لگی آہ کاش تم ابھی نہ آتے رات گزر جاتی اور ہم ایک اس کے مزید کچھ کہنے سے پہلے میں نے شرمندگی کا اظہار کیا میں نے جلدی خود کو سنبھال لیا تھا راما جولین کی سفارش پر آئی تھی یا از خود یہ شرافت و شیستگی تھی یا از خود رفتگی دونوں صورتوں میں اصل مقصود میری دل بستگی تھی ورنہ نیت میں کیا ابحام ہے جس کی محرومی میرے سینے میں سوزش کا سبب بنی ہوئی ہے یا دونوں اپنے گھر سے دور اپنے مشاگل سے کنارہ کیے میری خاطری یہاں بیٹھے ہیں اور مسلسل میری جستجو میں لگے ہیں مجھے خود کوئی یکسو کرنے میں دیل نہیں لگی کیونکہ یہ فیصلہ نہائیت آسان تھا کہ مجھے ان کی نوازش پر بہرے صورت شکر گزار ہونا چاہیے اور اپنی قبیدگی اپنی خلش خود تک میں حدود رکھنی چاہیے میری ارزودہ خاطری سے ان کی آنکھیں کملانے لگتی تھی اپنے استعور کا کوئی استحقاق مجھے نظر نہیں آتا تھا میں نے کیلاش سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں میرا کچھ یہی ہے بچیوں ہی بیٹھے بیٹھے کچھ ہو جاتا ہے میں نے اس سے کہا دولاندازی کیسی ہم تو یہی دنیا جہان کی باتیں کر رہے تھے رمہ اپنے قلب کے مشاہدات سنا رہی تھی جیسا کہ میں نے کہا وہ سب کچھ نہائیت دل نشی تھا اور میرے آنے سے ختم ہو گیا ختم تو کسی وقت ہونا ہی تھا اب نہیں تو کچھ تیر بعد ہمیشہ یہی ہوتا ہے رمہ نے مداسی سے کہا کوئی نہ کوئی ہارج ہو جاتا ہے کبھی وقت کبھی موسم زندگی کبھی یقصہ نہیں رہتی شاید زندگی اور موت میں یہی امتیاز ہے ایک مسلسل تغیر ہے ایک مسلسل سکوت موت سب سے بڑا سکون ہے پتھر کا سکون کلاش نے کہا اور مچلتے لہجے میں بولا ایک بات کہوں آپ سے کیا بات ہے میں نے مسکرا کر کہا آپ چند دن ہمارے گھر چل کے کیوں نہ رہیں کیوں رمہ اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے رمہ کی آواز مسرہ سے لبریس تھی یہ یہ کیسے ممکن ہے کیوں ممکن نہیں یہاں بہت لوگ ہیں گیتا اور رانی جی کو دکھنے کے لیے اور پھر ہم کسی دوسرے شہر تھوڑی جا رہے ہیں کسی وقت بھی جب بھی آپ چاہیں یہاں آ سکتے ہیں دن میں دو بار تین بار اس تبدیلی سے دیکھئے گا آپ کتنا اثر پڑے گا رمہ کی داستانیں کبھی ختم نہیں ہوتی ورک پلڑتے جائیے یہ ایک بہترین نگراہ اور منتظم بھی ہے ویسے بھی تو ایک ڈاکٹر ہے اسے چارہ گریہی کی تعلیم دی گئی ہے مجھے یقین ہے ہمارے ہاں چل کے آپ خوش ہوں گے وہ تو ٹھیک ہے مگر کیسے یہ کیسے ممکن ہے کرداشت کا ثبوت دے رہی ہیں لیکن اپنے دل کا حال وہ خود ہی جانتی ہوں گی اس وقت تو سبھی کو ان کے سامنے رہنا چاہیے اور ابھی تو مجھے کئی کام کرنے ہیں ابھی تو دادا کے خون میں نے اپنے ہونٹ بھیچ لیے دادا کا خون کلاش بے قراری سے بولا آپ کیا کہہ رہے تھے میں نے جکڑی ہوئی آواز میں کہا ابھی دادا کے بہت سے معاملات بھی نپٹانے ہیں اس نے تقرار نہیں کی قسم ساتھا رہ گیا نہیں کہہ لی رمہ مایوسی سے کہنے لگی یہ ابھی مناسب نہیں ہے وہ دونوں چپ ہو گئے ایک دیر تک خموشی رہی رات ہو گئی تھی میں نے یاد دلایا کہ انہیں گھر بھی جانا ہوگا میری وجہ سے وہ نہ ٹھہریں گھر میں بھی ان کا انتظار ہو رہا ہوگا جانے کو جی نہیں چاہتا کلاش بے سختہ بولا ممی سے ہم کہہ کے آئے تھے موٹر بائر کھڑی ہے کسی وقت بھی چلے جائیں گے ہاں اگر آپ کو آرام کی ضرورت ہے نہیں نیند کہا میں نے زہر خند سے کہا پھر چائے کیوں نہ پیچھے کلاش بچوں کی طرح ہمکے بولا میں اندر دیکھتی ہوں کہ کیا صورت ہے رمہ اٹھ گئی کلاش میرے پاس بیٹھا زمین تک تا رہا پھر زیرے لبی سے بولا دادا کے قاتل کا کچھ پتا چلا نہیں چل جائے گا میں نے سرد لہجے میں کہا مناسب ہو تو مجھے کچھ بتائیے اس کا لہجہ ایل در جائی تھا چھپانے کے لئے اب رہا بھی کیا ہے میں اور بھی جاننا چاہتا ہوں آپ کے خیال میں وہ کون ہو سکتا ہے میں بھی اس سے یہی پوچھتا ہوں مگر جو بھی ہے یا جو بھی ہیں ان کے پاس بھی وقت بہت کم رہ گیا ہے یقینت وہ بچینی سے بولا وہ زیادہ دیر تک نہیں چھپ سکیں گے مالکار انہیں عبرت ناک انجام سے دوچار ہونا ہے یہ میں بھی سمجھتا ہوں گیتا اور رانی جی کے چہرے دیکھ کے جی کرتا ہے جیل کچھری سزا انصاف تو دور کی بات ہے انہیں دیکھتے ہی گولی مار دی جائیں یہی ہوگا میری آواز اکڑ گئی تھی میں نے سوچا تھا کہ اس اسلے میں آپ کو ذرا بھی پریشان نہیں کروں گا لیکن بس خود پر قابو نہ رکھ سکا طبیعت بحال ہو تو مجھے کچھ شور بتائیے کیا بتاؤں کچھ بھی وہ سراری لہجے میں بولا ٹھیک ہے چھوڑیے کسی اور وقت سہی پیرو دادا بمبئی کا سب سے بڑا دادا کہا جاتا تھا میں نے سن لیا ہے مگر جس دادا کو میں نے دیکھا ہے وہ سراپا محبت تھا مگر وہ پادے کا مشہور دادا ہے ساری بمبئی اور آس پاس کے شہروں میں سب ہی اس کے نام اور چاکو سے واقف تھے یہ بھی مجھے معلوم ہے ارتھی کے ساتھ امرتے لوگ میں نے خود دیکھے تھے وہ بری طرح رو رہے تھے ان کے درمیان ہونے والی بہت سی چمگوئیاں میرے کانوں میں بھی پڑی تھی سب مشتہل تھے میں نے اسے واقعات پر مشتمل جھوٹی سچی بشمار کانیاں پڑی ہیں یرب میں یہ واقعات عام ہیں اور جتنے عام ہیں اتنی پولیس کی گرفت مضبوط ہے اگر سامنے کوئی سراغ نہیں ملتا تو وہ پہلے محرک پر توجہ دیتے ہیں پادے کے دادا کا سب سے بڑا محرک خود پادا ہے تو کیا وہ پادے سے متعلق آدمی ہو سکتے ہیں دوسرے کیوں نہیں ہو سکتے ہاں دوسرے بھی پادے سے کبھی کوئی گاٹا اٹھانے والے پادے کے عداب و قواعد سے ذکھ پانے والے لوگ وہ تیزی سے بولا میں نہیں جانتا سنائے پادے کے اپنے لکے بندے اصول اور زوابط ہوتے ہیں کہاں نہیں ہوتے میں نے پادہ کبھی دیکھا نہیں سب سنا سنایا یا کتابوں میں اس بابت کچھ پڑا ہے میرے ذہن میں آپ سے کیا کہوں پادے اور پادے سے متعلق لوگوں کا تصور میرے لئے بہت عجیب اور مختلف تھا لیکن یہاں تو اسے اپنا مدہ بیان کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا اچوت سمجھتے تھے ہاں کچھ یہی میں آپ کو سچ بتاؤں کوئی اچھا تصور ذہن میں نہیں تھا دھاندلی زور ظلم چاکو یہی کچھ لیکن یہاں یہ سب دے کے کہنا چاہئے کہ سب چھوڑ سا لگتا ہے اپنی آنکھوں کا دھوکہ یہ بہت نقابل یقین ہے میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا شاید یوں ہے کہ ہم ایک ہی حوالے سے آدمی کو شناحت کرنے کے عادی ہیں مگر زندگی تو گونہ گو ہیں ہم ایک ساتھ کئی زندگیاں بسر کرتے ہیں تقریبا ہم سبھی بزار میں کچھ اور گھر میں کچھ اور سوچ میں کچھ اور اندر کچھ باہر کچھ پڑے کے لوگ بھی آدمی ہوتے ہیں بگڑے ہوئے سمبلے ہوئے خانوں میں بٹے ہوئے مگر تم جو یہاں دیکھ رہے ہو تمام ایسا ہی نہیں ہے وہ بھی ہے جس کا تصور تمہارے ذہن میں ہے ایک ہی آدمی میں بڑے فاصلے ہو سکتے ہیں مگر اچھائی اور برائی کا ایک جہر تمام فاصلوں میں رہنا چاہیے کیا ہر فاصلے پر جہر بدل جاتا ہے میں برحال اب پڑے کے لوگوں سے سیم آدمی نہیں میرا جی چاہتا ہے آپ مجھے پڑے لے چلیں کیا کروگے وہاں جا کر میں دیکھنا چاہتا ہوں قریب سے دیکھنا پھر کبھی کسی مناسب وقت وہاں یہی لوگ ہوتے ہیں پڑے سے دور ہی رہنا ٹھیک ہے میں پڑے میں شابل کب ہو رہا ہوں تم شامل بھی نہیں ہو سکو گے ہر شخص پڑے کا آدمی نہیں بن سکتا آپ سے بہت سی باتیں جاننے کو دل میں چلتا ہے میں سمجھتا ہوں اس کا یہ موقع نہیں ہے اور سوچتا ہوں کہیں یہ دخلے درماکولات تو نہیں میں تجاوز تو نہیں کر رہا ہوں تم تو اسی گھر کے فرد معلوم ہوتے ہو میرے لئے یہ عزت ہے میں بہت کچھ نہیں جانتا لیکن یہ سب لوگ کیسے سادہ اور کیسے دلپذیر ہیں گیتہ سے تو میں بہت متاثر ہوا ہوں لگتا ہے ہم نے کوئی نئی دنیا دریافت کر لی ہے میں نے کچھ نہیں کہا اس نے بھی چپ ساد لی مگر چند ہی ثانیوں بعد وہ بیکلی سے بولا پولیس نے اب تب کیا کیا ہے وہ بھی بہت سرگرم ہوگی ہونے چاہیے مگر پولیس اپنے طور پر کام کرتی ہے آپ لوگوں سے بھی رابطہ قائم کیا ہوگا اس نے کیا تھا میں نے متاثر جواب دیا سنا ہے پولیس پہلے قریبی لوگ ٹٹولتی ہے اس کا انداز سنگ دلانا ہوتا ہے لیکن میرا کچھ کہنا نہ کہنا کہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہوں گے ہاں مجھ اس کا اچھا تجربہ ہے میرا مطلب ہے وہ محجوبی سے بولا کسی نتیجے پر نہ پہنچنے کی صورت میں پولیس پر ویشت بھی تاریح ہو سکتی ہے اور پولیس یہ خیال نہیں کرتی کہ کس پر کیا گزر جائے گی انہی پر شک کرتی ہے جن کا نقصان ہوا ہو یہ کیسی ستم ذریفی ہے کیونکہ کبھی مطلبہ شخص انہی میں سے نکلاتے ہیں جی جی ہاں وہ اخلاق سا گیا اور سمجھا کہ میں کہیں قریب کے کسی آدمی کی طرف تو اشارہ نہیں کر رہا زہانت ہمیشہ زدہ حص ہوتی ہے اس کی نگاہیں بے اختیار برامدے کی طرف اٹھیں میں نے سراحت کوئی نہیں کی تاہم ایک لمحاتی تردد کے بعد اس نے خود یہ نکتہ خص کر لیا کہ یہ کوئی بلیگ اشارہ نہیں بس زبان پر آئی ہوئی ایک بات ہے پولیس کے ذکر پر اس کی آواز انسرانے لگی تھی پولیس سے واسطہ نہ پڑھنے والوں کی آواز میں یہی استراب ہوا کرتا ہے وہ اشاروں کنائیوں میں مجھے احتیاط کی تلقین کرنے لگا وہ صاف طور پر جو کہہ نہیں پا رہا تھا میں سو سن رہا تھا میں تو اسے کب سے سن رہا تھا اس کی مراد یہ تھی کہ ہم نے کیا سوچا ہے میں کیا جواب دیتا ہمارے سوچنے کے لیے کیا ہے وٹھل سپہل سے اندر بیٹھا ہے جو مروشہ مو ماتی اور ٹنگو بھی ہاتھ پاؤں توڑے اندر پڑے ہیں میں یہاں سبزے پر بیٹھا تازہ ہوا کھا رہا ہوں اب رات ہو گئی ہے پولیس دوبارہ یہاں نہیں آئی ہے لیکن صبح ہوتے ہی یہ خدای فوجدار پیر آ جائیں گے وٹھل نے جولین سے کہا تھا کہ پولیس کے دوبارہ آنے پر وہی جواب دیا جو پہلے دیا جا چکا ہے پولیس اس طرح واپس چلی جائے گی لیکن پیر آ جائے گی یہ بات تو وٹھل کو اچھی طرح معلوم ہوگی کہ گیتا اور رانی کو تادیر پولیس کے سوالوں جواب سے دور رکھنا مشکل ہے اور اپنے آپ سے بھی کیلاش یہی کہہ رہا تھا کہ پولیس کی بھڑکتی منڈلاتی نظریں مالکار ہم پر آ کے ٹک جائیں گی اور کیا ہوگا وہ ہمیں لے جائیں گے بمبئی آنے سے پہلے دادا ہمارے ساتھ کہاں گیا تھا ہمارا تعلق کن اڈور پادوں سے ہے ہم بمبئی کیوں آئے تھے جولین کون ہے جس کے گھر دادا اس رات گیا تھا وہاں کون کون تھا وہی سوال جن کے جواب اس رات تھانے میں ادھورے رہ گئے تھے اور باقی کرس سمجھ کے انہوں نے ہمیں جانے دیا تھا مگر کرس تو باقی ہے انہوں نے برملہ کہہ دیا تھا کہ معافی کی ایک ہی صورت ہے کہ دادا کے قاتل ان کے ہاتھ لگ جائیں یا ان کے حوالے کر دیا جائیں یا اس اسلحے میں کم سے کم انہیں ہماری عیانت کا اعتماد حاصل رہے مگر ویٹھل تو اندر بیٹھا ہوا ہے وہ اور کتنی دیر اس کا انتظار کریں گے ایک دن دو دن یا ایک ہفتے ممکن ہے وہ ماہم کے پاڑے پر ویٹھل کی نگرانے کی حبر سن کے وقت کی کچھ اور ریایت دے دیں لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے ان کا پارا چڑھتا رہے گا میں کلاش کو یہی جواب دے سکتا تھا اور وہ خود کو بھی کہ پھر ہم جیل میں ڈال دیے جائیں گے اور صلاحوں کے پیچھے ثبوت و شواہد کے لیے سر مارتے رہیں گے مگر بس اتنا ہی ہے صرف یہی جواب ہم اتنی آسانی سے اُت کو پولیس کے حوالے کر دیں اور وہ بھی دادا کے ہون کے الزام میں یہ جواب تسلی نہیں دیتا تھا کلاش سے میں کیا کہتا وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا مگر برامدے میں آہٹ سن کے چھک ہو گیا رماہوت چائے کی ٹریے لے کر آئی تھی سر پر ساری کا پلو ڈالے ہوئے لگتا تھا جیسے وہ اسی گھر سے متعلق ہو جولین بھی اس کے ساتھ تھی اب ایک ہمزما بھی میرے ساتھ ہے آتے ہی وہ کھنکتی آواز میں بولی جولی کو میں پکڑ لائی ہوں اس کے بغیر یہاں کوئی کمیسی لگتی ہے جولین کا بدن بل کھا گیا وہ سمٹ کے میرے پہلوں کی کرسی پر بیٹھ گئی پھر شہبارہ بھی وہیں چلی آئی اور فروق بھی رماہوت سب کے لئے اپنے ہاتھ سے چائے بنائی اس نے ابھی اور بیٹھنے کے ارادے سے چائے کا مشورہ دیا تھا اور جولین کو بھی اسی لئے ساتھ لائی تھی مگر جولین شپارہ اور فروق اندر کا حبت سمیٹے آئیں تھی یہ کھلی فضا سب سے پر کرسیوں کا محول ان کے لئے نیا تھا اسے معنوس ہونے میں انہیں کچھ نہ کچھ دیر تو لگتی مجھے بھی لگی تھی وہ چھپ چاپ جیسے ایک دوسرے کے بولنے کی منتظر رہیں میرا دماغ بھی حاضر نہیں تھا کلاش بھی گمسم بیٹھا ہوا تھا اور اما نے سخن ترازی کی اپنی سی کوشش کی کلاش کو مخاطب کر کے تیکھے لیجے میں بولی جو مردوں کا شیوہ ہے دو مرد جب بھی اکیلے ہوتے ہیں ان پر حقیقتیں تاری ہونے لگتی ہیں کلاش اس کی صورت تکنے لگا اور عورت ساتھ ہو تو حقیقت گریزہ اور تنک کے بولا زندگی حقائق کے سوا بھی ہے اور وہ فریب ہے فریب بھی حقیقت ہے کیونکہ زندگی کے لئے لازم ہے جیسے خواب ہم خواب نہ دیکھیں تو یہ سبرازمات زندگی کیسے عبور کریں کلاش نے اسے جرہ نہیں کی وہ بچی ہوئی ساری چائے ایک ہونٹ میں انڈیل کے کرسی سے اٹھ گیا رمہ نے بھی کوئی تاروز نہیں کیا اور کلائی کی گھڑی دے کے چونک پڑی جولین فاروق و شیپارہ نے اسے رات وہیں ٹھائے جانے کے لئے اسرار بھی کیا مگر رمہ نے اپنی ماں کا عذر کیا کہ وہ گھر کہہ کے آتی تو ٹھیک تھا دروازے تک ہم انہیں رخصت کرنے آئیں گلی دور تک سنسان پڑی تھی اور گھتے بھونک رہے تھے موٹر تک جاتے جاتے رمہ مان پلٹ پڑی اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور متجسس نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی مجھ شبہ ہے میرا حضیان بھی نہ وقت تھا نہیں بلکل نہیں میں نے سیدھے ہو کر کہا اب بس یوں ہی جو دل میں آتا گیا مجھے سب یاد رہے گا میں نے اس تگی سے کہا ہو سکے تو کل آئیے کل شاید ممکن نہ ہو مگر میں جلد ہی زندگی رہی تو جلد ہی ضرور آنگا یہ آپ نے کیا کہا وہ بے چینی سے بولی زندگی کی آرزو کرو تو زندگی راضی رہتی ہے بہت ہوشامت پسند چیز ہے یہ مگر وہ دوسرے جو کسی کی نابودی کے لیے اسے زیادہ شدید آرزو رکھتے ہیں زندگی انہیں بھی مایوس نہیں کرتی وہ ٹھٹکی ہوئی سی کھڑی پلکیں چپکاتی رہی کلاش نے موٹر میں بیٹھتی ہرن بجانا شروع کر دیا موٹر میں بیٹھنے سے پہلے وہ سب کو ہاتھ ہلانا نہیں بھولی میرونی کمرے سے گزرتے ہوئے میرے جی میں آئی کی اندر جا کے وٹھل کو دیکھوں دروازہ بند تھا لیکن کھڑکیاں روشن تھی میں آگے بڑھ گیا جلی نے مکان کے اب بھی حصے کی جانب ایک اور کمرے میں سونے کا انتظام کیا تھا مارٹی جمرو شامو اور ٹنگو فرش پر بچھیوی چاندنی پر ادھر ادھر پڑے تھے چاروں ہڑ بڑھاتے ہوئے اٹھ گئے میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ابھی کوئی آدھ پومن گھنٹہ پہلے ہی وہ یہاں آئے ہیں سب تھکے تھکے لگ رہے تھے میرا جسم بھی ٹوٹ رہا تھا رمہ شاہر ٹھیک کہتی تھی کوئی چھاؤں ہی تھی جس میں مجھے نینسی آگئی تھی اور اتنی دیر تک جیسے سب دماغ سے وہ جھلو گیا تھا چھاؤں گزر جانے کے بعد ات کا احساس زیادہ ہوتا ہے آدمی اور درہت دونوں سایہ رکھتے ہیں لیکن بڑا فرق ہے درہت کا سایہ سب کے لئے یہ اقصان آدمی کا ہر ایک کے لئے جدہ جدہ کسی کے لئے ہے کسی کے لئے نہیں ایک لمحے وہ ایک لمحے ہے دوسرے لمحے نہیں آدمی کا سایہ چھوئی موئی کی طرح ہوتا ہے جیسے کلاش آیا رمہ کا سایہ بھی سکڑتا سمرتا گیا ان چاروں کے عرام کی خاطر میں نے ہموشی مناسب سمجھی اور ایک کونے میں جا کے لیٹ گیا مگر وہ لوٹتے لوٹتے میرے پاس چلے آئے اور جمرو کو جانے کیا ہوا آکے مجھ سے چمر گیا جیسے پناہ کی تلاش میں ہو جیسے بہت گرد و غبار کٹھا ہو گیا ہو میں نے بھی اس کا سر اپنے بازوں میں جکڑ لیا کیا بات ہے جمرو بھائی میں نے نرمی سے پوچھا اس سان سے کھینچتا رہا میں نے پھر پوچھا تو ٹوٹی پھوٹی آواز میں بولا کیا بولے لڑ لے دم گھٹ رہا ہے نا میں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے سرگوشی کی ٹھیک ہے سب وہ بدبود آتے ہوئے بولا پھر کیا ہے تم تو بہت سنگ نہیں ہے اپنے کے بس وہ میری بات کٹ کے بولا نہیں نہیں میں تو کہہ رہا تھا کہ تم سے دوسرے سیکھتے ہیں خدا نے تمہیں بہت حسنا دیا ہے کیا لڑ لے اس کی آواز ڈوبتی گئی اپنے سے چھوٹی کو نہیں دیکھا جاتا گیتہ کو میں نے تذبذب سے کہا ہاں جانی اسے دیکھ کے خون بدن میں بہت کھولتا ہے اب تو کچھ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے پر ایسی ٹھیک بھی نہیں استاد بیچ میں نہ ہوتا تو ماں قسم اپنے سے ایک پل بھی نہ ٹھہرا جاتا وٹھل بھائی سے کوئی بات ہوئی کیسی بات یہیں کہیں آنے جانے کی نہیں لڑ لے تجھ کو استاد کا پتہ ہے سب ایک دم سب ایک دم پٹلیا میں باندھ کے رکھتا ہے کچھے بھی کیا اس سے سامنے کا سارا الٹا سیدھا دکھائی دے رہا ہے تب استاد کرے بھی کیا گیتہ کو چھوڑ کے کدھر جائے کدھر جانے کو سوچے پر استاد ایک اسی مارے نہیں ٹھہرا چمرو بھائی شامو بیچ میں بولا باہر نہیں دیکھا براتیوں کو باجے پٹا کے لیے براتیوں سے شامو کی مراد پولیس تھی پارے سے واپس آتے ہوئے ہم نے انہیں تمام راستوں پر تائنہ دیکھا تھا جہاں وردی والے نہیں تھے وہاں سادے لباس والے گشت کر رہے تھے کلاش اور اما کو دروازے پر رخصت کرتے وقت میں نے گوھر نہیں کیا لیکن شامو بتا رہا تھا کہ اس نے کھانا کھانے سے پہلے مکان کے طرح بھی کئی سادہ پوش گھومتے دیکھے ہیں استاد ابھی کچھ جان کے ادھر ہے مارٹی دبے لہجے میں بولا استاد کو اگر تھوڑا بہت پتا ہو بھی تو اسے ادھر سے نہیں ٹلنا چاہیے ادھر گیتہ کے پاس اس کا ٹکنا ضروری ہے پر اپن تو نکل سکتا ہے جمرو بھائی مارٹی نے کہا گھر بیٹھنے سے تو ابھی کچھ نہیں ملنے کا شامو نے بھی اس کی تائید کی کہنے لگا کہ میرے آنے سے پہلے وہ یہی باتیں کر رہے تھے کوئی سنکن مل سکتی ہے تو پارڑے سے یا کہیں بھی باہر جانے پر گھر میں بند پڑے رہنے سے ہم آئے آ کے تو ہمیں کوئی خبر دینے سے رہیں شامو نے مشورہ دیا کہ اگر سرے دست بٹھل کا باہر جانا مناسب نہیں تو ہم تو نکل سکتے ہیں اب ان لوگ چاہے تو ابھی جا سکتا ہے راجہ بھائی مارٹی تمتماتی آواز میں بولا ابھی میں نے تاجب سے کہا کیا ہے راجہ بھائی موٹر ادھر ہی کھڑی ہے ڈرائیور کو اپن جگہ لے گا گھڑی پہ بھی ایک نظر مار لے جمرو پنکارتی آواز میں بولا دیکھ لیا ہے جمرو بھائی اور ہم دیکھ کی بول رہا ہے ڈیٹ بج رہا ہے اب ان ابھی چلے تو سویرہ ہونے سے پہلے پلٹائے گا تھوڑا چل کے دیکھتا ہے ابھی تھوڑا چل کے دیکھتا ہے جمرو نے اسے دھدکار دیا ماسٹر تیری کھوپڑی اُلٹ گئی ہے کھوپڑی تمہاری بھی اپنے کوئی جگہ پر دکھائی نہیں پڑتی شامو نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا ماسٹر کیا اُلٹا بول رہا ہے موٹر میں جائیں گے اسی میں لوٹ کے آئیں گے تو پھر چلا جا 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 رکتا کون ہے ہاں چلے جائیں گے تم سے پوچھ کے نہیں شامو وحشہ سے بولا اور مجھ سے پوچھنے لگا کیوں لڑ لے میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ جمرو پنکارتی آواز میں بولا پر لوٹ کے ادھر آنا ہے تو اپنے باپ استاد کو بول کے ضرور جانا تم تو گرم ہونے لگے ماسٹر تو ایک بات بول رہا تھا بات بات پر کاٹنے کو کیوں دوڑ رہے ہو شامو ناراض ہونے لگا ہم لوگ ابھی بات کر رہے ہیں دفعہ نہیں ہو گئے اندھر سے میں نے اٹھ کے اسے دبوچ لیا اور سمجھایا کہ جمرو غلط نہیں کہہ رہا وہ خود بھی یہاں آرام سے نہیں ہے ہماری طرح باہر نکلنے کے لئے بے کل ہے لیکن نہ یہ کوئی وقت ہے نہ بٹھل کو بتائے بغیر باہر جانا مناسب ہے میں نے شامو سے کہا کہ ابھی وہ خود شہر میں پھیلی ہوئی پولیس کا ذکر کر رہا تھا اس صورت میں باہر نکلنا کسی طور پر کرینے اکل نہیں جمرو بڑھ بڑھانے لگا ابھی صرف دو دن ہوئے ہیں بٹھل پورے دو دن ہمارے ساتھ ہمارے سامنے رہا ہے جتنا ہمیں معلوم ہے اتنا ہی اس سے کوئی بات اوپر تلے ہو گئی تو ہم بٹھل کے لئے اور مصیبت کھڑی کر دیں گے ٹائم کا کیا ہے جمرو بھائی مارٹی پس مردگی سے بولا دو دن ہو گیا پر جان پڑتا ہے دو برس ہو گیا اس کے بھی اوپر ماں قسم اب ان کیا بولے کیسا اکھا جسم میں مارٹی کی آواز بھرانے لگی اب ان نے اپنے کوئی ایسا کتہ کبھی نہیں دیکھا میں نے مارٹی کو اشارہ کیا کہ اب وہ کچھ اور نہ کہے شامو کا مو لٹکا ہوا تھا میں نے اس کا سار سینے میں چھپا لیا وہ ہڑکنے لگا اور ہچکیوں سے رونے لگا جمرو اور شامو کی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھیں انہوں نے شامو کو مستشین لیا اور بچوں کی طرح سے چمکارنے لگے وہ دے تک جاکتے رہے کئی بار میرے دل میں آیا کہ انہیں بتاؤں میرا ذہن کہاں کہاں بھٹکتا رہا ہے لیکن وہ پہلے ہی کیا کم بے آرام تھے جو میں انہیں اور پریشان کرتا رات کے آخری پیر کسی وقت ان کی آنکھ لگ گئی دیواری کھڑی میں سات بچ چکے تھے شبی چاچا کی آواز پر ہماری آنکھ کھلی وہ ہمیں اٹھانے کے علاوہ کپڑے دینے بھی آیا تھا اور جولین کی یہ ہدایت منتقل کرنے کہ انہا دو کے لباس بدل کے ہم ناشتے کے لئے باہر آ جائیں صاحب نے جلدی کی مگر کچھ دیر ہو گئی باہر آ کے معلوم ہوا کہ بیرونی کمرے میں سب ناشتہ کر چکے ہیں جولین اور فروق نے دوسرے کمرے میں ہمارے لئے پھر الگ انتظام کیا جولین نے بتایا کہ وہ ہمیں اور آرام کرنے دیتی مگر وٹھل کے حکم پر اسے شبی چاچا کو کمرے میں بھیجنا پڑا استاد بولے تھے شامو نے بیتابی سے تصدیق چاہی ہاں شامو بابا ہی کا حکم تھا جولین نے مسکرا کے کہا اس کی مسکراہت پر شامو جھمسا گیا کسی سے پھر ٹھیک طرح ناشتہ نہیں کیا گیا جولین نے ٹوکا بھی کیا ایسی جلدی نہیں ہے لیکن سب نے جیسے ایسے چائے ختم کی بسکٹ زہر مار کیے اور برامدے میں آکے بیٹھ کے مجھ خیال ہے کہ کچھ دیر کے لیے گیتا اور رانی کو کیوں نہ دیکھا ہوں مگر میں ارادہ ہی کرتا رہ گیا سامنے سے وٹھل کو آتا دیکھ کے ہم سب یکا یک اسے کپڑے پہنے تیار دیکھ کے میری طرح ان چاروں نے بھی اتمنان کی سانس لی ہوگی یا ان کے دل میں بھی میری طرح یا ان کے دل بھی میری طرح دھڑکے ہوں گے دل کا دھڑکنا بھی کبھی اتمنان کا سبب ہوتا ہے منیر علی اباجان اور مولوی اکرم بھی وٹھل کے ساتھ تھے وٹھل برامدے میں نہیں رکا ہم انتظر تھے اس کے اشارے پر ہم نے تیز قدموں سے سیڑیاں تیہ کی وٹھل اتنی ہی دیر برامدے سے پیوستہ سبزے پر ٹھہرا جتنی دیر میں اباجان نے اسے جلد واپس آنے کو کہا منیر علی نے کچھ پڑھ کے ہم سب پر دم کیا اتنی وقت نہیں تھا کہ میں گیتہ اورانی کی صورت دیکھنے اور انہیں اپنی صورت دکھانے اندر جا سکتا دروازے پر موٹر کھڑی تھی وٹھل نے ٹنگو کو روک دیا وٹھل ڈرائیور کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھا میں مارٹی جمرو اور شامو پچھلی نشست پر بیٹھ کے موٹر منٹو میں بڑی سڑک پر آگئی اس کا رخ پارے کی جانب تھا دن خوب روشن ہو چکا تھا اور سڑکوں پر گاڑیوں کا شور کنچ رہا تھا چوراہوں پر جا بجا پولس ڈیوٹی پر تھی جمرو شامو اور مارٹی کا حال تو نہیں معلوم لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت دن بعد باہر نکلنا ہوا ہے سڑکوں پر بھیڑ کی وجہ سے موٹر کی رفتار بھی تیز نہیں تھی راستے بار نہ وٹھل نے ہم سے کوئی بات کی نہ ہم نے آپس میں کچھ کہا سنا ٹرائیور بھی ہموشی سے موٹر چلاتا رہا جیسے وہ موٹر ہی کا کوئی حصہ ہو آدھے گھنٹے میں ہم مہم کے علاقے میں داخل ہو گئے ابھی پاڑے سے دور تھے اور چراہے کے کیفے شراز نامی چائے ہانے سے گزر رہے تھے کہ نہ کہ ہاں مجید ہوتل والے کی صورت میری آنکھوں میں گھوم گئی مجھ سے سیدھا نہ بیٹھا گیا اس کی طرف تو میرا دھیانی نہیں گیا تھا وہی مجید جس نے مولوی اکرم سے اپنے لڑکے کے لئے فروق کا رشتہ مانگا تھا اور انکار پر مغلوب الوضب ہو گیا تھا اس نے علاقے کی محجد میں مولوی اکرم کو رسوا کرنے کی کوشش کی تھی اور الزام لگایا تھا کہ محجد کے چندے کے لئے اس کی طرف سے دی جانے والی رقم کا ایک بڑا حصہ مولوی اکرم نے فرد برد کر لیا ہے اس کا لڑکا بھی شہدہ تھا اس نے کسی سنسان گری میں مولوی اکرم کو زدہ کوبی کیا تھا اور بھی بہت کچھ ہوا تھا یہ ہمارے بمبئی آنے کے دوسرے دن کا واقعہ ہے کانتے بھی موجود تھا مولوی اکرم کی زبانی مجید کی ڈھرائی کا سارا موجہ سن کے پیرو مولوی اکرم کو لے کر مجید کے ہوتل پہنچا تھا اور میں اور ویٹل بھی ساتھ تھے پیرو نے بھرے ہوتل میں مجید کو کاؤنٹر سے اٹھا کے پرش پر پٹک دیا تھا مجید نے پیرو اور مولوی اکرم کے پیر پکڑ لیے تھے اس دوران دادر کے علاقے کا دادا بالے بھی آ گیا تھا اس نے بھی بعد میں مجید کے ساتھ کچھ کم زلط میں سلوک نہیں کیا ہوگا پیرو نے چلتے چلتے مجید کو حکم دیا تھا کہ وہ دوسرے دن مسجد کے چندے میں پورے آٹھ ہزار پے داخل کرا دے کیونکہ مجید نے مولوی اکرم پر آٹھ سو روپے کی بددیانیتی کا الزام لگایا تھا مجید نے کسی چوچ شرا کے بغیر یہ حکم قبول کر لیا تھا مگر وہ کینہ پرور اور صفلہ آدمی نظر آتا تھا پیاسوں کی بھی اسے کمی نہیں تھی اس کا لڑکا بھی اٹھائی گی رہا تھا اور ہر وقت اٹھائی گی رہو ہی کا جھمکٹ اس کے ہوتل میں جمع رہتا تھا اور پیرو کے لیے وہ باہر کے آدمی بھی بھلا سکتا تھا بظاہر اس میں اتنی بڑی جرت معلوم نہیں ہوتی تھی لیکن یہ بات جرت کی نہیں کینے کی ہے اور کینے کے لیے نتوان توانا کی شرط نہیں ہوتی آدمی کو کمینہ بنتے دیرنے لگتی اس نے مولوی اکرم کو بھی معاف نہیں کیا تھا حالانکہ ان کی ہتا ہی کیا تھی رشتے آتے رہے ہیں منع کر دیا جاتے ہیں لیکن وہ مجید تھا کٹ ہجت کٹ کھننا ہو سکتا ہے اس کا دماغ پر گیا ہو میرے برابر اسے بیٹھے شامو نے میرے ہاتھ پینوں کی اینٹن محسوس کر لی تھی اس نے بنبناتی آواز میں مجھ سے پوچھا کیا بات لڑ لے میں نے اسے کچھ نہیں بتایا ویسے بیڈرائیور کی موجودی میں کچھ کہنا مناسب نہیں تھا پاڑا قریب آرہا تھا میں نے طے کیا کہ مجھے وٹھل سے بات کرنی چاہیے ممکن ہے اس کے ذہن میں یہ سب کچھ نہ ہو آخر اس میں حرج بھی کیا ہے وٹھل زیادہ زیادہ دھدکار دے گا پھر میں نے سوچا وٹھل سے بات کرنے سے پیدا کیوں نہ میں بالے کو اشارہ کروں وہ دادر کے علاقے میں ہے اور مجید کو طلب کر کے اسے الٹا لٹکا سکتا اس کی خال کھائے سکتا ہے کم از کم مجید تک تو ہم پہنچ سکتے ہیں اور اندھیری کے علاقے میں جا کے راجن کی محبوب عورت قوتم کرنے اور اس کا الزام راجن کے سر تھوپنے والوں کی چھانبین تو کری سکتے ہیں ایدرباد کے لوگوں کی بات دور ہے جہاں تک بمبائی کا تعلق ہے ہم یکے بعد دگرے تمام لوگوں کے گریبانوں پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں جو دادا سے ناخوش تھے یا جنہیں چھ سات مہینے کے غیاب کے بعد دادا کی بمبائی واپسی اچھی نہیں لگی تھی ہو سکتا ہے انہی میں سے کوئی ہو آگے ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت ہی نہ پڑے پاڑے کی گلی کے سرے پر موٹر ٹھائر گئی باہر کئی آدمی موجود تھے